بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی شباہ شریف کو کوئی نواز شریف کو کوئیات اور زرداری کو لیکن اپنے گارمنوں کو کہنا نہیں مانتے اسی طرح یہ ہمارے دفاتر ہیں دفاتروں میں جب صبح پہنچتے ہیں سب سے پہلے سیاست میں بات ہوتی ہے کہ آج کی گرمہ گرم خبر کیا ہے اسی طرح مقلاز رات باروں میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سیاست کی باتیں ہوتی ہیں کہ آج جناب زرداری صاحب نے کیا بیان دیا آج مران صاحب نے کیا بیان دیا آج شباہ شریف کا بیان کیا ہے نواز شریف کا لندہ سے کیا میسج آئے یعنی یہ باتیں ہیں روز ہمارا زندگی کا ہی سردار گئی ہیں اور یہی کام اپنے زماغ کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے لیے سوچیں اپنی قوم کے لیے سوچیں اپنے قرباروں کے لیے سوچیں اپنے دین سلام کے لیے سوچیں تو مجھے پتا ہے ہم سب بہت آگے نکل جائیں ہمارا ماشرہ ڈیویلپ ہو جائے لیکن ہم ایک شخصیت پرستی کے سہر میں اس طرح مرتبہ ہو گئے ہیں کہ ہم ہر باتیں ان کی سنتے ہیں وہ غلط بھی گیا رہے ہیں ہم اس کی بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے انہوں نے بہت صحیح بات کی ہے یہ گرم سیاست جو ہے اس کو نرم سونا چاہیے اور ہمارے جو فالورز ہیں جو ماننے والے ہیں اپنے سیاسی پارٹیوں کے ان میں بھی یہ نہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ ہماری پارٹی کا لیڈر گلد بات کر رہا ہے تو اسے گلد کہیں نہیں وہ کہتے جو کہہ دیا تو کہہ دیا تو اس طرح ہمارے معاشرے میں ایک گرم سیاست کا پہلو بہت سا ہے دودھائی کی دکان پر چلے جائیں تیلر کی دکان پر چلے جائیں تندور سے روڈیاں لینے چلے جائیں نان لینے چلے جائیں چنے لینے چلے جائیں بزار سے کپڑا کریزنے چلے جائیں بزار سے سبڈی لینے چلے جائیں ہر بندہ سیاست کے سہر میں مفتلا ہے تو یہ گرم سیاست آخر کب نرم ہوگی آپ یقین کریں ہماری جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ تو بہت بہت بڑی ناموار اور بہت زیادہ ان کی پاپولیٹی ہے لیکن اس سے کم چھوٹی انجیوز ہیں جو محلہ وائز یا سیٹی وائز ہیں اور وہ اتنے ویل فر کے کام کرتی ہیں انجیوز کی کہ آپ یقین کریں دل کا طعم کی طریق کی جائے اگر غور سے ہمارے لوگ یہ سمجھیں کہ سیاسی پارٹیاں بھی ایک انجیوز ہی ہیں جن کا منشور ہے عوام کی فلاہ پہ بہت بہت کرنا کاؤزوں میں کاؤز آتیات تک عملی نہیں تو انجیوز کا تو معمول ہے اور ان کے فرض ہے کہ وہ محلے میں گربہ کی مدد کرتی ہیں شادیوں کے موقع پر برطن وغیرہ دیتی ہیں مجھے پتا ہے یہ پارٹیاں کیا کرتی ہیں یہ لوٹ مار کا دور ہے پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے افساد رہا سے کوئی پوچھنے آلا نہیں ساری قوم دعا کرتی آلا پاکستان کو ایسا مزیحہ دے جو پاکستانی قوم کی بہتری کرے منگائی سے بری قوم کسی قوم آپ دیکھیں سبزی یاٹا گی چکل آنڈے چینی ہر چیز کا ریچ اوپر اور ہم کیا ہیں جی وہ نوازری بہت ٹھیک ہے یہ مرحبہ بہت اچھا ہے جی بہت اچھا ہے یہ ہماری سیاست گرم ہے اب یہ سیاست جو گرم ہے یا سیاست میں جو چینجز آتی ہیں وہ مارچ کے مینے میں آتی ہیں لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ گرم سیاست میں اس جو چل رہی ہے یہ مئی سے سٹارٹ ہیں جون میں اور گرم ہوگی اور سیاستی ہنگامیں ہوں گے جلائے میں اس سے زیادہ ہوں گے گرس میں بھی ہوں گے اور ستمبر کے پاس موسم ٹھلڈا ہو جائے گا سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں جاننے والے جانگے ہیں کہ میں نے کیا ہے یہ ہماری سیاست جو گرم ہے یہ ستمبر کے پاس نرم ہوگی اور ہمارے میں کچھ سکون کی لہر آئے گی اب ایسا تو نہیں نہ کہہ تو ہم آپ اس میں لڑتے رہے ہیں ایک دوسرے کہ گار میں تین تین پارٹیاں بنی ہوئی ہیں دفاتر میں چھے پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور کوئی کسی کی بات نہیں مار رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا ہے کوئی پریڈنگ کچھ نہیں ہو رہا بس یہ یہ جو میں کہہ رہا ہے اگر میری مرضی کا قرون مجھے فائدہ ہو تو میں کہہ دوں یہ قرون اچھا ہے اگر مجھے لقسان میں کہہ دوں یہ قرون اچھا ہے یہ ہماری لائکنگ دس لائکنگ پرسنل یہ ہمیں بہت تباہ کر رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں تباہی آ رہی ہے میں آپ سب جدے میرے سننے والے ہیں محبت والے پیار والے سنتے ہیں میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں میری سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اور دوسرے بھی سنجھائیں اس شیط سے دیکھ آپ تک ہے اپنے ووٹ ڈالنا جس کو مرضی ڈالیں اس میں کوئی بار نہیں کہ آپ کسی کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہ ڈالیں آپ اسی طرح دوسرے میں دوبار نہ ڈالیں اپنی مرضی سے جس مرضی جماعت کو وہ ڈالیں لیکن اس پہ انتہاب صندوق کی طرح نہ جائیں جماعت اسلامی ہے پیبر پارٹی ہے مسلم لیگ نواز ہے مسلم لیگ جین ہے مسلم لیگ کاف ہے دیگر پیبر پارٹی ہے پیبر پارٹی شین ہے یہ سب پارٹی ہیں کیا ہے ہیلٹریک انجیوز انہوں کا چاہیے کام کریں پھر میں وہی کہوں گا کہ اس سے اچھی ہمارے ملے کی انجیوز ہیں جو کسی کے کام آتی ہیں لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور میں دعا دوں یا اللہ پاک میرے وطن عزیز پر اپنی رحمہ فرما کرم فرما فضل فرما یہ ہمارے ملک کے لوگوں میں یہ سوچ اطاع کرا تاکر میرے خالقوں مالک اللہ پاس کہ یہ صرف گورٹ کی ہاتھ کا کریں یہ آپس میں ذاتی طور پر لڑے نہ انتشار کا اشکار نہ ہو ملک پر دمستہ کام کی طرف نہ لے کے جائیں میری آخر میں تمام ناظرین اکرام اور سنوانوں سے اپنی لائے کہ وہ اس معاملے پر درہ سنجیلگی سے سوچیں اور اس چینل کو لائپ چینل شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ ملتے ہیں انگلے پروگرام میں گرم سیاست کے بعد نرم سیاست دیائے گی انشاءالت اللہ اللہ علیہ وسلم